برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی نوجوان نسل کو برطانیہ کے مقامی اور قومی سیاسی عمل میں برپور طریقے سے شامل ہونا چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے لوٹن سے جنرل سیکٹری مرکس جماعت اہل سنت یوکی این اوورسیز اور جامع اسلامیہ غوثیہ ٹرس لوٹن کے محتمم علماء قاضی عبدالعزی چشتی کے سربرائی میں آئے ہوئے امایدین کے وفد سے کیا پاکستان کے ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے قاضی عبدالعزی چشتی کو کرونا وبا کے دوران پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے لیے مختلف مسائل پر بے احد خدمات کو سراہا اور ان کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے برطانیہ میں مساجد اور مدارس کے کردار کو سراہا اور کمیونٹی کی مختلف شعبوں میں ترقی کی تعریف کی اس موقع پر علامہ قاضی عبدالعزی چشتی کی خدمات پر انہیں ہائی کمیشنر کی طرف سے شیلڈ پیش کی گئی جبکہ قاضی عبدالعزی چشتی نے جماعت اہل سنت کی طرف سے ایک یاداشت ہائی کمیشنر کو پیش کی جس میں پاکستان میں اہل بیعت کی توہین کی ایک واقعہ پر عقومت پاکستان کی توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ عقومت پاکستان اس کا نوٹس لے اور فرقہ واریت پھیلانے کی مضموم کوشش کو روکا جائے سرداد زہور احمد غو سی ٹی وی او کے لوٹن پرطانیہ